اس پارٹی کو اور جو انہوں نے متحدہ محاذ کو ان کی امکو دے رکھی تھی دے دی تھی وہ ساری کی ساری آج رسینڈ ہو گئی ختم ہو گئی آج اور اس لیے وہ ہمیں مل جائیں گے سو دو تہائی کا جو ان کا خواب تھا وہ اسیمبلی میں پارلمان میں وہ تو ختم ہو گیا درام ہو گیا سو اس لیے اس کے یقیناً جو ہے ان کی انٹرپریٹیشن آئین اور قانون کے مطابق تھی سپریم کورٹ کی کیونکہ آرٹیکل سترہ جو ہے وہ تابع نہیں ہو سکتا ہے کسی سب آرڈینیٹ ایکٹ کے جو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ہے اور بیسے بھی اس میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی بات ہے تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں جب آپ نے ہماری نشستیں وہ کیسے ان کو دے سکتے ہیں جن کی پروپورشنل ریپریزنٹیشن اتنی ہے ہی نہیں ہے بنتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے نشستیں بندر بانٹ کر کے اور باقی پارٹیز میں تقسیم کر دی اور ویسے بھی پولٹیکل پارٹی کی تین دن کے اندر وہ بھی نفی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر آزاد بھی الیکشن لڑتے ہیں تو تین دن کے اندر آپ کو پولٹیکل پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے پارلیمانی پارٹی نہیں پولٹیکل پارٹی جوائن کی ہم نے تین دن کے اندر جو ہے سنی اتحاد کے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن پولٹیکل پارٹی کے حساب سے ہوگی پارلیمانی پارٹی کا وہیں کہیں یہ کرنی ہے اور پارلیمانی پارٹی اور پولٹیکل پارٹی کی تشخیص خود سپریم کورٹ اس کا فرق already دے چکی ہے فیصلہ دے چکی ہے جو آپ نے دیکھا کہ جو پرویز الہی صاحب کے اور شجاعت صاحب کی جو تقرار ہوا تھا جس میں چودری شجاعت میں کہا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں دیا اور جو پرویز الہی جو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پولٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی دو مختلف جو ہے انٹیٹیز ہیں جو آئین میں استعمال کی گئی ہیں تو اس کی وضاحت واضح ہو گئی اور یہاں چونکہ پولٹیکل پارٹی ہی کو پروپورشنیٹلی ملنا تھا تو پولٹیکل پارٹی کے پروپورشن کے مطابق ہماری جو نشستیں تھیں چاہے وہ صوبوں میں تھیں چاہے وہ مرکز میں تھیں قومی اسیمبلی میں تھیں جو سنی اتحاد میں جو ہے شامل ہوئے تھے اس متعین شدہ آئین کی میاد کے اندر متعین شدہ ہوئے تھے اس کے مطابق ملنا جو ہے ہمارا آئینی حق تھا جو آج سپریم کورٹ نے اسے تسلیم کرتے ہوئے فیصلے کو معتل کر کے اس لیے ہماری نشستیں بہال ہو گئی سر کہا یہ جا رہا ہے کہ پشاور آئی کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے یہ فیصلہ دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے اس کو اگر اڑایا ہے کیا یہ قانونی طور پر آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں اس میں کوئی ایسی بلکل قباحت نہیں ہے سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی اس میں بڑا واضح ہیں سپریم کورٹ کا جو بنچ ہے وہ کامپوزیشن اس میں چیف جسٹس بناتے ہیں ماں سوہ اس کے جو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں یعنی سوہ موٹو جو اختیار ہو اس میں تین جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھ کے بنچ بناتے ہیں تشکیل دیتے ہیں یہ خالصتاً پر ایڈاگٹیو جو ہے انیس سو اسفی کے سپریم کورٹ رولز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے کہ وہ جو ہے بنچ کو جو ہے مقرر کریں متعین کریں چیس کو لگائیں انہوں نے اپنی جو ہے سواب دیت میں جو ہے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اس کے بعد جسٹس مذر صاحب اور جسٹس آتھر منولا صاحب کا بنچ بنایا جو بالکل کامپیٹنٹ ہے مجاز ہے اس میں اگر سپریم یعنی ماتحط عدالت کے یا ہائی کورٹ کے پانچ جج ہو یا فل کورٹ بھی وہ فل کورٹ بھی ہو چاہے ہائی کورٹ کی یا لہور ہائی کورٹ کی یا پشاور ہائی کورٹ کی یا کراچی آئی کورٹ کی یا بلوجستان آئی کورٹ کی اس کو بھی یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں محطل کر سکتی ہے سن سکتی ہے ہاں البتہ کسی ٹائم پر بھی وہ لارجر بینچ کا تشکیل دینا یا کسی کی اس صدا پر جو ہے وہ پذیرائی کرنا نہ کرنا یہ ان کا افتیار ہے سپریم کورٹ کا حضر وہ بات نہ چاہے ابھی تو محتل کی ہے اگر وہ فائنل سننا چاہے میں اس میں لارجر بنا دیں تو بھی کوئی آہ کا بات نہیں